موسیقی عزت پر حرف آئے اور اس کا کیس شروع ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ماتحط افسروں کو کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو اس کو بجلی کے جھٹکے دو یا جو مرضی کرو جس طرح کا مرضی تم اسے ٹورچر کرو بس اسے کچھ یاد نہیں رہنا چاہیے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب اس بات کا علم اس کی وکیل کو ہوتا ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے جاتی ہے اور اسے یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے پہچانو میں تمہاری وکیل ہوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں جس پر نورین کہتی ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ جوہ یہاں سے نورین بہت ڈر رہی ہوتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنا شدد نہیں ہوا ہوتا لیکن نورین کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اس کے بعد نورین کے لیے وہ اس کے بچوں کو بھی لے کر آتی ہے تاکہ وہ کچھ بہتر محسوس کر سکے اور جب نورین اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو اسے سب کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نورین کی وکیل وہ پولیس افسر کے خلاف بھی ثبوت اکٹھے کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے خلاف بھی ایک کیس بنانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے جس پر پھر نورین کو عدالت فیصلہ سناتی ہے تو نورین کہتی ہے کہ میں مجرم ہوں لیکن صرف اپنے بچوں کی تو عدالت کہتی ہے کہ نورین کو دو سال کیلئے قید کرنا پڑے گا تو دوستوں یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ بھوک ڈرامے میں آگے کیا ہونے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمن سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو